ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جاگو ستائیس کو جاگو لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے کبھی اکیس کبھی تیئیس کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس ان پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاگ لو آپ کو شب قدر مل گئی اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء نے اسی سال یا چار مجاہدین نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آگئے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد اور جاگ لیں اسی سال سے زیادہ عجر لکھ دیا جائے گا اسی سال کے برابر نہیں کہا خیر اس سے زیادہ تو آپ صاحب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی ہیں یہ پانچ راتیں ضرور جاگ لیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراوی سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو معاف کر دو معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے انہاں عمل رک جائے گے معاف کر دو ایک صحابی کہنے کے یا رسول اللہ ایک صحابی کہنے کے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں کہتے ہیں میرے پلے تشایر کو انہوں میں صدقہ کی کرا اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو معاف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چپ بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگا ہوں مال تھا نہیں میں کہا چلو میرے مولا میں اپنی عزت دی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل شب قدر میں معاف کرو دل میں بغض ہو تو اٹھک جائے گا مولا چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شب قدر میں جبریل اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں پھر جب سہری کی سوہ سادی کی آزانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ تاریخ ڈال گئی تاریخ تاریخ ڈال گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں چھوڑ دیں گے معاف کون وہ نے کم مدمن و خمرن شراب پینے والا اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو کوئی ہے تو توبہ کر ہر ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہتا یہ شراب چھوڑو تمہارے موہ سے بدبو بے ہوش ہو رہے پشاب نکل رہے تم آؤ میرے پاس وَسَقَاہُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا دَهُورًا تیرا راب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پھلائے دیکھو گے آقلِ والدائی ہے ماں باپ کا نافرمان بخش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے ماں باپ کا نافرمان